ہیلو فرینڈس بیلکم ٹو انڈین سٹڈی انڈین سٹڈی پر آپ کا سواگت ہے دوستو جیسا کی آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے چینل پر لگاتار یو پی جل وارڈر کی تیاری چل رہی ہے جس میں چار ویڈیو ہم لوگ ڈیلی کی پروائیڈ کروا رہے ہیں صبح پانچ بجے کرنٹ تو پھر گیارہ بجے یو پی جی کے دو پھر تین بجے ہم لوگ پروائیڈ کروا رہے ہیں ہندی اور رات نو بجے ہم لوگ پروائیڈ کروا رہے ہیں ریزنگ ج جو کی آپ کی ریزنگ کی کلاس ہے تو دوستو اس ویڈیو کو لاشت لگ جرور دیکھئے گا کیونکہ وہ چھوٹا سا پیارہ سا کوسنس آپ لوگ کے لیے لاشت میں رکھا گیا ہے جس کا آنسر آپ لوگ کو کمنٹ بوکس میں بتانا ہے تو ہم ٹائم کو نہ ویشٹ کرتے ہوئے پہلے کوسنس کی طرف بڑھتے ہیں پہلا کوسنس سکسٹی ون اس میں آپ کو بتانا ہے کہ کوسنس ماک کی اسطان پر کیا آئے گا آپ دیکھ لیجئے پہلے اس رنکلا کو پہچانی ہے یہ تین کا سکوئر ہے پ سیکسکوئر ہے پہلے اس مکر کو سیکسٹی سے suits سیکسٹی سے لوگ کوشنس ویشٹرrus کے بعد یہ تین پانچ ساتھ گیارہ اور 169 یہ 13 سکوئر یہ سبھی جو ہیں وہ آباج سنکیا ہے آباج سنگیاں کا سکوئر ہو Nou恭ji تین شوپ Pro perfis سب سے چھوٹی آواز سنگیہ ہوتی ہے دو کبھی کبھی تو کوسٹنز یہی پوچھ لیا جاتا ہے کہ سب سے چھوٹی آواز سنگیہ بتائیے تو آپ کا ہوئے گا آپ کا آنسر دو ٹھیک ہے next کوسٹنز KDD, MFF, OHH اور فلندہ بلینگز کے استان پر کیا آئے گا دیکھو KLM یعنی دو جڑ گیا MNO پھر دو جڑ گیا OPQ یعنی پہلے استان پر کیوں آئے گا پہلا اپسنز دوسرا اپسن ایلیمنیٹ اب دیکھو DEF یہاں پر بھی آپ کا کتنا جڑا DEF دو جڑا FGH دو جڑا HIJ یعنی کہ یہاں پر بھی آپ کے دو جڑ لائے یہ بھی آپ کے دو جڑ میں چل لائی تو آپ کا صحیح آنسر کیا ہو جائے گا QJ سمجھ رہے next کوسٹنز نیچے دیئے گئی سرنکلا ہمیں گلت پت پہچانی ہے ایک کا کیو ہے تین کا کیو ہے پانچ کا کیو ہے پانچ کے بعد آپ کا سات کا کیو ہے سات کے بعد آٹ کا کیو کتنا ہوتا ہے جلدی بتاؤ آٹ کا کیو آنا ہے تھا ٹھیک ہے یہ آپ ایک کام کر سکتے ہیں بسم سنکھیاؤں کا بھی کیو ہو سکتا ہے یہ دیکھو ایک کا کیو تین کا کیو پانچ کا کیو سات کا کیو اور سات کا کیو کتنا ہوتا ہے دوستو تھری فور تھری ٹھیک ہے آٹ کا کیو نہیں نو کا کیو کیونکہ نو جو ہے بسم سنکھیاؤں نو کا کیو ہوتا ہے آپ کا سات سو انتیس ٹھیک ہے تو اس میں سے صحیح آنسر کیا ہو جائے گا جلدی بتاؤ سات سو اکتالیس کی جگہ سات سو انتیس آئے گا یعنی کی چوتہ اپسنس آپ کا بلکل کریکٹ ہو جائے گا کونسا چوتہ اپسنس آپ کا بلکل کریکٹ ہو جائے گا کیونکہ یہاں پر کوئی وہ نہیں دیا اس لیے چوتہ اپسنس کریکٹ نیکسٹ کوسنس جلدی سے بتائیے نم لکے تمہیں سے کون بیسا ہی ہے جیسا کی لیور ہرٹ اور کٹنی ہیں جلدی بتاؤ لیور ہرٹ اور کٹنی اسی پرکار سے سمبند کس میں ہیں لنگس میں کیونکہ یہ سبھی ہمارے سریر کے آنترک انگ ہیں لیور ہو گیا ہرٹ ہو گیا کٹنی ہو گیا ٹھیک ہے جبکہ بلڈ جو ہے وہ ایک ترل بھاگ ہے نوز جو ہے یہ بہاری انگ ہے یورین جو ہے وہ بھی ایک ترل بھاگ ہے ہمارے سریر کا نیکسٹ کوسنس دیکھ لیجئے کوسن مارک کے اسطان پر کیا آئے گا جلدی بتاؤ دیکھو بارہ اٹھے چھانوے یعنی کی ایٹ کا ملٹیپلائی اگر ہم بارہ میں کریں گے تو بارہ اٹھے چھانوے ہو جائے گا اور بارہ ستھے چورہ سی آپسنس میں دیا ہے بلکل سیمپل روجننگ تھی آپ کا چوتھا آپسنس کریکٹ کٹھور اگر پتھر سے سمنت ہے تو کومل کسے سمنت ہوگا جلدی بتاؤ کٹھور اگر پتھر سے سمنت ہے تو اسی پرکار سے پنک جو ہوتا ہے وہ کومل ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبوتر کا پنک ملیا ہے تو آپ نے دیکھنا بہت کومل ہوتا ہے تو تیسرا آپسنس بلکل کریکٹ ایوریشٹ اگر پیک سے سمنت ہے تو اسی پرکار سمنت ہم کو بتانا ہے دیئے گئے چار آپسنس میں سے صحیح سمنت کس میں دیا گیا ہے وہ ہم کو بتانا ہے تو جس پرکار سے ایوریشٹ بیسپ کی سب سے اوچی چوٹی ہے اسی پرکار سے جیپٹر جو ہے وہ سور بندل کا سب سے بڑا گر ہے اگر آپ کو پتا ہے یعنی کہ چوتہ آپسنس بلکل کریکٹ ٹھیک ہے نیکشٹ کوسنس آپ کے سامنے اس میں سے آپ کو بھن چھاٹنا ہے نیلم مالک پننا اور رتن جلدی بتاؤ جلدی بتاؤ کہ آپ کا صحیح آنسر کیا ہو جائے گا اس میں دیکھو نیلم مالک پننا یہ سب ہی رتن ہے جبکہ جو دی آپسنس جو ہے وہ ایک یہ رتن کے نام ہے وہ ایک رتن دیا ہے تو اس لیے دی آپسنس آپ کا بلکل کریکٹ ہو جائے گا اٹھارہ چالیس انچاس اور پینتیس اس میں آپ کو بتانا ہے کہ بسن کیا ہوگا دیکھو انچاس جو ہے وہ سات کا برگ ہے باقی سب جو ہیں اس میں برگ نہیں دیئے یعنی کہ اس کوسنس کا آپ کا تیسرا آپسنس بلکل کریکٹ اب یہاں پر دیکھ لو کوسنس نمبر کونسا ہے دیکھ لو سیونٹی اس میں صحیح آنسر کیا ہے دکھو ا کا بپریت جیڑ ایم کا بپریت این جی کا بپریت تی یہاں پر ایس جو ہے وہ ایچ کا بپریت ہوتا سمجھ رہے تو یہاں پر گلت دیا ہوگا ہے تو صحیح آنسر آپ کا کیا ہو جائے گا سی اوپسنس بلکل کریکٹ ہو جائے گا سمجھ رہے نیکسٹ کوسنس بچو پرتیہ جلدی بتائیے کونسی اپسٹتی انیوار ہو جائے گی پرتیہ جو پرتیہ بھاگ لے رہا ہے اگر اسی کی اپسٹتی نہیں ہوئی تو پھر بیکار کی بات ہو گئی نیکسٹ کوسنس چھاتروں کی ایک پنگتی میں پربو بائیں سے نومہ اسطان پر پربو بائیں سے نومہ اسطان پر ہم نے رگ دیا اور پدما دائیں سے کونسے اسطان پر یہ تھوڑا سام کو جوم آؤٹ کرنے پڑے گا باروی کونسے باروی اسطان پر چھاتروں کی ایک پنگتی میں پربو نومہ اسطان پر ہے اور پدما دائیں سے باروی اسطان پر پدما دائیں سے باروی اسطان پر ہے کون پدما پربو یہاں پر لکھ دے رہے ہیں ہم ہندی میں پدما ٹھیک ہے چلیے اسی پنگتی میں رائے باروی سے باروی رام جو ہے اسی پنگتی میں باروی سے باروی کون سا باروی ہے اسی پنگتی میں جو ہے وہ دائیں سے کیا ہے نومی ہے پربو اور رام کے بیچ کتنے بچے ہیں دیکھو یہاں پر سے آپ کا نکل آئے گا چار اور یہاں سے آپ کا گھڑے آئے گا دو کتنے دو بچے جی ہاں دوستو پربو اور رام کے بیچ کتنے چھاتر ہو جائیں گے یعنی اس میں کوئی نہیں آپ کا صحیح آنسر ہو جائے گا چلیے next questions کے طرف چلتے ہیں gate لکھا جاتا ہے لیوٹ کو ہم کیوٹ لکھتے ہیں تو اسی پر کائٹ کو ہم کیا لکھیں گے جلدی بتاؤ دیکھو F G K L یعنی پچھلا چل رہا یعنی پیچھے جا رہے ہم F کے بعد آتا G G سے پہلے کیا آتا F L کے پہلے کیا آتا K اسی پر پہلے کیا آئے گا سب سے پہلے تو اب یہ بتا دو K کے پہلے کیا آئے ج اب دیکھو ج کہاں دیا دوسرا اور تیسرا ہٹا دو ٹھیک ہے اب کیا ہو رہا وہ دیکھو A کا A لکھا رہن دیا تو I کا ہم بھی آئی لکھی رہن دیں گے تو آئی آرہ تو دیکھو چوتھا بھی options eliminate ہو گیا تو پہلی options بچا بس تو پہلا options صحیح answer ہو جائے گا جادہ ہم ریجننگ میں ایسا نہیں ہے کہ پوری questions کا answer نکال 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 ہمارے پاس options مل گیا کام قتم examiner ہم کو یہ پوچھ رہا ہے آپ سوالو کیسے کیا ہے یہ پوچھ رہا ہے آپ کا صحیح ہے یا نہیں ہے بتاؤ اے کی ورطمان آئیو بی کی ورطمان آئیو سے دگ نہیں ہے ٹھیک ہے اے کی جو ورطمان آئیو جو ہے وہ بی کی ورطمان آئیو سے کیا ہے دگ نہیں ہے ٹھیک ہے چلیے 8 ورس بی کی آئیو سی کی آئیو کی چار گنی ہو جائے آٹ ورس بی کی پرزن میں کیا ہے آٹ ورس بات یہ سی کی آئیو کی کی چار گنی ہو جائے گی تو سی کی آئیو کی چار گنی ہو جائے چار گنی ٹھیک ہے تو اس کو پورا solve کرنا پڑے گا لیکن آسان ہی بتا سکتے تو صحیح آنسر آپ کا کیا ہو جائے 96 اگر آپ بولو گے تو آرام سے solve ہو سکتا لیکن یہ سکر میں کم جگے دی ہوئی ہے ٹھیک ہے next questions کی طرف چلتے ہیں پیک کو ہم کسی code میں 3512 لکھتے اسی کوڈ لکھ لکھ آئے گا کی کا کوڈ کی لکھ لکھ دو آئی کا کوڈ کی لکھ لکھ آئی یہ اٹھاؤ تیسرے options میں دیا تو تیسرے options کریکٹ زیادہ ہم کو دماغ لگانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو لگتا ہے اس میں بہت کم چطر ہو جائیں لیکن اگر آپ ان کو گھنے بیٹھیں گے تو یہ اچھے خاص سے نکل آتے ہیں تو جلدی بتاؤ چار تو آپ کے یہی دکھ رہے فلک ٹھیک ہے پھر آپ کے چار تو یہی ہو جائیں ٹھیک ہے تین فلک والے چطر بج نکل رہے ٹھیک ہے اگر آپ اس حساب سے دیکھیں نملکت میں چھوٹا تربج بڑا تربج برت اور آیت کرمسہ ادھیا پکوں راجنیتک اسطناتک اور سنسل سدسل کو درسل آتے ہیں ٹھیک ہے بیوین چھتر انگریجی بڑو مارا میں درسل گئے ہیں ٹھیک ہے نملکت میں سے کون سے چھتر راجنیتک اسناتک پر سانسل نہیں اب یہ دیکھ لو ایسے کوشنس میں کیا کرا کرو دیکھ آپ لوگ کو لکھ نائی کیونکہ آپ آف لائن ایگزام دیں گے تو یہاں پر لکھ لوگ کہ کون سا چھتر جو ہے وہ کس سمجھتے اگر آف لائن ایگزام نہیں دیتے تو میں آپ کو سمجھاتا کہ آپ کو کمپیوٹر پر کیسے کرنا ہے کیونکہ جیل وارڈ کا ایگزام آف لائن ہے اس لئے ہم کو یہ دیکھ لئے پہلے تو چھوٹا تربج بڑا تربج برت اور آیت چھوٹا تربج آپ کا یہ دیا چھوٹا تربج کس در جاتا ہے ادھیا پکوں کو آ لکھ لیا اس کے پاس بڑا آپ کا بی ہو گیا بی ہو گیا راج نیتک اس نا تک ہونے چاہیے بی جو ہے راج نیتک اس نا تک بی اور س دونوں آ راج نیتک بھی ہیں اور اس نا تک بھی ہیں اگر وہ یہ بول دیتے کہ ادھیا پک نہیں چاہیے تو کیول اور کیول آپ کا صحیح آنسر کیا ہوتا میرے پیارے بچوں جلدی بتا دو تو کیول اور کیول آپ کا صحیح آنسر ہوتا بھی لیکن انہ یہ بولا کہ کیول سنس سدس نہیں ہو تو آپ کا پہلا ہی آپ سنس جلدی سے بتا دیجئے ایک چھایا چھتر کی اور اسارہ کرتے ہوئے سرس نے اپنے مطر سنیل سے کہا کہ وہ میری ماتا یعنی سرس کی ماتا ماتا کی پتا یعنی سرس کے نانا نانا کی اکلواتی پتری یعنی سرس کی ماں تو سرس کا چھایا چھتری سے کس پرکار کا سمبندت ہے جلدی بتاؤ چھایا چھتری سے کس پرکار سمبندت ہے کوشن نمبر 78 جلدی بتاؤ تو پتری ہو جائے گی وہ ایک ماتر پتری ہے تو سرس کا چھایا چھتری سے کی سمبندت ہو جائے گا یعنی سرس کی پتری ہو جائے یعنی پہلا آپ سن سرس کی ماتا ہوگی یعنی سرس پتر ہوگا چھایا چھتری سے سمبندت ہوگا سرس کی مات آیا وہ پتر ہوگا یعنی بی آپ سرس بلکل کریکٹ میں سمجھا پتر لکھا ہوگا تو تھوڑا معافی چاہوں گا جلدی بتاؤ بہت سمپل ہے آسانی سے بتا سکتے کوشن نمبر 79 79 کون سو اپسن ہو جائے گا بلکل ٹھیک یہاں میرا گھر بجار سے دچھن کی اور ہے یہ ہم نے مان لیا کہ بجار ہے بجار سے دچھن کی اور چلیے آگے پڑتے ہیں میرے گھر سے پورو کی اور یہ میرا گھر ہے یہاں پر میں نے مان لیا چلیے میرے گھر سے باجار اور گھر دونوں ایک ہی سوان دوری پر ہے یعنی میرے گھر سے جتنی دوری یہاں پر ایک سے اتنی دوری یہاں پر ڈاک گھر کی ہے پہلے میں بجار جاتا ہوں اور وہاں سے ڈاک گھر کی چلتا ہے پہلے میں بجار گیا پھر وہاں سے ڈاک گھر کی چل پڑے یہاں پر ایک میتر مل گیا یہاں سے گھر کی اور چل پڑے یہاں کی اور چل پڑے تب بتائیے ہم دو کس دیسا میں چل رہے دیکھو یہ دچھن ہے اور یہ پچھم ہے تو کس دیسا میں چل رہے جلدی بتاؤ چل رہے تو دچ پچھم دیسا کی اور چل رہے یعنی کس کو دوستو ب آپ کر کر ہو جائے گا اسی کا کون س آپ کر ہو جائے گا آپ آپ جو ہے آپ چل دیکھو یہ درپن دیا ہو گا ہے یہ درپن دیا ہو گا ہے یہ آپ کا درپن رکھا ہو گا ہے تو آپ جلدی سے بتا دیجئے کہ چار آپ آپ جائے گا دینا ہیں تو دوستو یہ تیاج کی ریزنگ کے کلاس کیسی لگی جرور سے بتائیے کمین باکس میں اور ساتھ ہی ساتھ آپ ساری پی دی ایف ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر رہنا بھولیں کیونکہ ایسی طرح کی ویڈیوز آپ لوگ لیے لات رہتا ہوں نمسکار دوستو جائے ہند جائے بھارت